ویلکم ٹو آور چینل تھنگ بگ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہر وقت مسکراتے اور انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیپنس تلاش کر ہی لیتے ہیں اور دوسری طرف بہت سے لوگ ہر وقت ایک اداس چہرے کے ساتھ سیریس موڈ میں رہتے ہیں انہیں جیسے خوشی محسوس کرنے کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑ رہی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ قسمت کی بات ہے؟ یا کوئی چیز ہے جو ہمیں خوش رہنے یا اداس رہنے پر مجبور کرتی ہے let's unlock آج ہم positive psychology کے دھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر خوشی ہوتی کیا ہے ہم happiness کب اور کیوں محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے from the small act of kindness آپ کے پورے دن کو bright کر دے یا کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کے بعد ہم بہت اچھا فیل کرنے لگیں خوشی ایک بہت personal feeling ہے اور اکثر happiness ہمیں most unexpected places سے مل جاتی ہے positive psychology ایک research based field of study ہے جو انسانی دماغ میں بیماری اور کمزوری کو کوپ کرنے کے لیے اور optimal level تک ہماری strength کو بہتر functioning position میں لانے کے لیے مدد کرتی ہے تاکہ ہم اپنی personal اور professional life دونوں میں بہتر perform کر پائیں positive psychology کے مطابق ہم خوشی اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری life ہمارے مطابق ٹھیک چل رہی ہے اور سب کچھ اچھا ہو رہا ہے happiness تین اجزاء یعنی تین components کو ملا کر feel ہوتی ہے number one ہے momentary mood یعنی آپ ابھی اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کو کوئی tension ہے آپ relax ہیں یا آپ bore ہو رہے ہیں number two ہے life satisfaction یعنی overall آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ life کیا ہے کیوں ہے اچھی ہے بری ہے یعنی life کے بارے میں آپ کا اپنا perspective تیسری چیز ہے assessment of specific life domains یعنی آپ کا work, relationships, finances, health وغیرہ وغیرہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ positive emotions اور life satisfaction سے صرف happiness نہیں ہوتی بلکہ اس کا impact بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے جیسے کہ physical health and immune function آپ کی creativity آپ کی decision making اور performance پر اس سے quality relationships بھی بنتے ہیں اور ہر طرح کے challenges کا سامنا کرنے کے لیے positive emotions بہت کام آتے ہیں آپ کا social behavior کافی positive increase ہو جاتا ہے positive psychology research indicates ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تین factors کی base پر happiness feel کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے genetics یعنی آپ کی biology اور heredity genetics ایک significant role ادا کرتی ہے ہماری happiness کی baseline کو بنانے کے لیے تقریباً 50% role اس کا ہی ہوتا ہے ہماری genetics ہمیں influence کرتی ہے کہ ہمارا general mood کیسا رہے گا ہم کس طرح کی stress لیں گے یہ ہماری overall cells of well-being پر اثر انداز ہوتی ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے siblings الگ الگ مزاج کے ہو سکتے ہیں کسی پر genetics کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کسی پر کم سیکنڈ ہماری happiness میں 10% role circumstances کا ہوتا ہے جس میں ہماری education ہماری income ہماری geography یا ہمارا گھر یہاں تک کہ ہمارا gender بھی اس سب کے ساتھ fluctuate کرتا ہے اور ہم ان سب چیزوں کے according خوشی اور دکھ کو feel کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے intentional activities جس کا 40% role ہماری happiness کے ساتھ ہے اس میں ہمارے behavioral choices آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی situation پر کیسے react کرتے ہیں ہمارا thinking pattern کیا ہے ہم چیزوں کو کس طرح perceive کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ اس 40% کو اپنی مرضی سے control کر سکتے ہیں اپنی happiness اور satisfaction کو increase کرنے کے لیے ہم بہت سی habits کو build کر سکتے ہیں اور tricks کا use بھی کر سکتے ہیں جو میں آپ کو next ویڈیو میں detail سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم کون سی habits کو اپنی life کا حصہ بنا لیں تو ہم اپنی life میں happiness کو کافی حد تک increase کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ happiness drive کس طرح ہوتی ہے now میں آپ کو کچھ strategies بتاتا ہوں جن کے تھروں آپ خود میں happiness کو increase کر سکتے ہیں focus on problem solving problem کو solve کرنے پر focus کریں نہ کہ problem سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہیں اس طرح problem وہیں کی وہیں رہے گی اور آپ بس اس سے بھاگتے رہیں گے supportive اور positive لوگوں کے ساتھ relationships بنائیں تاکہ وہ آپ کو right ways دکھا اور بتا سکیں آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی life کی blessings کو ہر دن count کریں کہ آپ کی life میں بہت کچھ اچھا ہوتا ہے بہت کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے اور اس کے لئے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے ہر دن کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ act of kindness کریں چاہے وہ گھر میں کسی کام میں help کرنا ہو یا باہر کسی کے ساتھ بھی اچھی will کے ساتھ مدد ہو دوسروں کی achievements اور خوشی کو ان کے ساتھ celebrate کریں ان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں اور positive رہیں jealousy سے ہمیشہ دور رہیں بہت important ہے کہ اپنے ساتھ kind رہیں ہم اکثر perfect بننے کی کوشش میں اپنی ساری energy waste کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں سو آپ خود کی care خود کریں خوش رہنے کے لیے کسی اور پر depend کرنا بے وکوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنے اچھے اور برے دونوں طرح کے experiences کو enjoy کریں پاس کی غلطیاں سیکھنے کا موقع دیتی ہیں انہیں ٹروم ہرگز مت پسند کے لوگوں کے قریب کر دیتی ہے لوگ آپ کی ریسپیکٹ زیادہ کرنے لگتے ہیں صرف دوسروں کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ہیپنیس ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس لئے motivation کو قائم رکھیں اور لائف کو جینے کی کوشش کریں صرف گزارنے سے کام نہیں چلے گا ہیپنی چیلنجز کو ایڈاپ کریں اپنی ایبیلیٹیز کو کمفرٹ زون سے تھوڑا آگے لے کر آئیں ایکسرسائز کریں ایکٹیویٹیز کریں یہ چیزیں آپ کو اندر سے ہیلتی کرتی ہیں جو ہیپنیس سے لنگڈ ہیں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی ڈیزائر پر فوکس کرنے سے زیادہ ہمیشہ اپریشیٹ کریں ہماری خواہشیں اکثر ہمیں دکھ اور ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں اس لیے جو ہے اس کی خوشی لازمی منائیں ہر وقت کمپلیننگ اور نگٹیو باتوں کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ ہرگز مت بننے کیونکہ اگر آپ ہر چیز میں نگٹیو پرسپیکٹیو تلاش کریں تو آپ کو پیس کبھی نہیں ملے اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز کی کمپلین کرنے سے بچتے رہیں اس وجہ سے آپ کو کوئی بھی زیادہ سیریس نہیں لے گا کیونکہ لوگ آپ سے افنڈ ہونے لگیں گے مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا آپ ہر دن اپنی ہیپنس کے لیے کیا کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اپنی پرسنل گروت کے لیے دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مد بھولیے گا محمد حارون کو اجازت دیں خدا حافظ